سوپر بات نمشکار گوڈ مارننگ جسی ٹیک میں آپ سب کا ہاردک سوالت ہے منگلوار کا ہے دن اور سب کے منگل کی ہے کامنا منگلوار کی پری مارکٹ اپ ڈیٹ کی کرتے ہیں شروع تاریخ ہے سولہ جولائی دو ہزار چوبے سکسٹین جولائی ٹوزیر ٹو فور دوستو اس سے پہلے کی میں فائی آئیز ڈی آئی آئیز اور اس کے لیولز پر اور آپشن چین پر بات کروں دو چیزوں پر بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو آج آپ کو بتا دوں بینک نفٹی اور فن نفٹی دونوں کی ہی آج ایکسپائری ہے کل چھٹی ہے یعنی بدوار کو چھٹی ہے اس لیے منگلوار کو ہی دونوں ہی ایکسپائریز ہیں بلکل کلیر بتا دوں کہیں کوئی ایسا نہ سوچے کہ بینک نفٹی کی کل کو ایکسپائری آج ہی ایکسپائریز ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں میں ہی آج بہت سالیڈ پریمیر میٹنگ ہو اس لیے اپنی پوزیشنز کو ہلکا رکھئے گا دوسری چیز کل ایک بھائی کا فون آیا تھا پہلے اس نے میسیج کیا اس کے بعد کا فون آیا اور وہ کہتا ہے کہ صاحب میں لگ بگ لگ بگ تئیس پانچ سو تئیس آٹھ سو کے آس پاس سے شوٹ کر رہا ہوں نفٹی کو اور جہاں سے میں شوٹ کرتا ہوں وہاں سے اوپر ہی اوپر بھاگے جا رہی ہے تو میں نے کہا بھائی ایک چیز بتاؤ کہ جب آل ٹائم ہائے پہ آل ٹائم ہائے لگ رہا ہے اور میں ہر روز بول رہا ہوں آل ٹائم ہائے پہ کبھی بھی شوٹ نہیں کیا جاتا کوئی ریزن نہیں ہے شوٹ کرنے کا تو آپ کیوں کر رہے ہو وہ کسی کا نام لیا اس نے کہتا جی وہ کہتا ہے کہ نہیں اب یہاں سے مارکٹ اس سے اوپر نہیں جائے گی یہاں سے مارکٹ گرے گی ہر روز کہتا وہ illogical مطلب illogical چیزیں بولتا ہے میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں اس کا وہ نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی لوجکس ہوں میں اس کو illogical نہیں بولتا اس کے لوجکس اپنی جگہ ہیں بٹ جب ہم نائن ڈیما کے اوپر ہوتے ہیں دوستو تو کوئی ڈپ آتا ہے نا جو پہلا ڈپ آتا ہے وہ بھی بائے ہو جاتا ہے آپ نے اس میں بھی دیکھا ناؤ ڈیما ہوا ٹیسٹ ہوا وہاں سے بائنگ ہو گئی تو بھائی اس طرح سے شوٹ نہیں کیا جاتا اور دوسری چیز اس سے میں نے جب پرشن کیا کیا آپ فیوچرز کو سیل کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو تو اس نے بولا آپشنز کو آپشنز میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پریمی میٹنگ ہوتی ہے فیوچرز کا ایک الگ سیناریو ہے فیوچرز میں آپ کو کوئی پریمی میٹنگ کا سین نہیں ہے جب آپ آپ آپشنز میں ہوتے ہو کچھ پٹ لیتے ہو یا پھر کچھ نہ کچھ اگر کال سیل کرتے ہو تو آپ اس میں دکت میں آتے ہو یا پھر اگر پٹ لیا ہے تو تو بھائی دکت میں آو گا یا آو گا کیونکہ پریمی میٹنگ اتنی ہو جائے گی کہ آپ برواد ہونے کے لیے بلکل تیار رہو کیا یہاں سے شورٹ کرنا چاہیے میں ایسا کچھ نہیں کہتا کہ کرو نہ کرو کیونکہ آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آل ٹائم ہائے ہو گیا آل ٹائم ہائے پہ بس اتنا بولٹوں کبھی آل ٹائم ہائے سے شورٹ نہیں کرنا نہیں کرنا شورٹ ریزن کوئی ڈپ آتا ہے وہاں سے بائنگ آ جاتی ہے اور ابھی ایسا ہی ہوتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے چلیے خیر بات کر لیتے ہیں فائی آئیز اور ڈی آئیز کے ڈی آئیز کے ڈیٹا سے شروعات کرتے ہیں فائی آئیز نکل ٹو تھوزن سکس ایٹی فور چھبیس سو چوراسی کروڑ روپے کے نیٹ بائے میں کیش میں کیا ہے کام اور تین سو اکتیس کروڑ کے نیٹ سیل میں بیٹھے ہیں آپ کے پیارے دمیسٹک انسٹیٹوشنل انویسٹرز تو ڈیٹا بھائی کیش میں کیا بول رہا ہے کیش والا کہہ رہا ہے کہ بھائی بولیشنس بھر کر آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم پارٹسپینٹ بھائیز ہوئی ڈیٹا میں دیکھتے ہیں تو فیوچر انڈیکس کو سیل کر کے گئے ہیں کلائنٹس انڈیکس سٹاک فیوچرز کو بائے کر کے گئے ہیں ڈی آئی زندگsters انڈیکس سٹاک فیوچرز دونوں کو سیل کر کے ہیں ڈی آئی آئیز کا اتنا کوئی رول مجھے دکھتا بھی نہیں ہے آج کل اتنا فی آئی آئیز میں ہمیشہ فوکس یہ فی آئی آئیز کے ڈیٹا پہ کرتا ہوں آپ کو بتا ہے فی آئیز کا ڈیٹا کہتا ہاں انڈیکس فیوچرز سٹاک فیوچرز دونوں میں ہی بائنگ کی ہے پروز انڈیکس فیوچرز کو سیل کر گئے ہیں بائی اگر فوکسٹ رہتنا ہوں جیسے میں نے بولا فائیس کے سٹاٹسٹکس پر فائیس کا ڈیریویڈیو سٹاٹسٹکس بولتا ہے کہ فن نفٹی فیوچر جس کی آج ایکسپائرین فن نفٹی فیوچر کو فائیس کر کے گئے ہیں بائی بینک نفٹی فیوچر کو جس کی آج ایکسپائرین اس کو بھی کر کے گئے ہیں بائی مڈ کیف نفٹی کا جو فیوچر ہے اس کو بھی کر کے گئے ہیں بائے اور دوستو نفٹی فیوچر کو بھی کر کے گئے ہیں بائے سب جگہ data is looking bullish 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 super duper bullish کیا gap up ہو سکتا ہے flattish to gap up opening ہو سکتی ہے data کے حساب سے تو لیکن آج آپ کو بتا ہے بینک کے نفٹی فن نفٹی کے expiry ہے تو آج سب سے پہلے چلیے شروعات کرتے ہیں نفٹی ففٹی سے نفٹی ففٹی all time high 2435 لگ گیا کل ہر روج ہر روج ایک نیا all time high لگ رہا ہے تو بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کل کا 24522 کل ہو ہے long رہنا سمجھداری ہے long رہنا سمجھداری ہے long رہنا سمجھداری ہے مطلب options والا وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ hold کر کے کچھ لے کے جائے ہو options میں کچھ بھی hold کر کے لے کے جانا بے وکوفی ہے options میں جو بھی hold کر کے جاتے ہیں وہ بے وکوفی دکھاتے ہیں اب جو فن نفٹی وینک نفٹی کی کچھ call یا put hold کر کے گئے ہوئے ان کا کیا ہونے والا ہے وہ آج آپ کو پتا چل لے گا سب کو پتا چل لے گا تو اس لیے بھائیہ کچھ بھی hold کر کے مت جائے کیجئے اب ہم نفٹی میں جب تک 24635 کے اوپر نہیں چلتے 24586 کا کل کا close ہے 24635 کے اوپر sustain کرنا چاہیے ہم چلیں sustain کریں sustain کرتے ہیں جب ہم 10 سے 15 minute 24635 کے اوپر ٹک جاتے ہیں 24635 اور جو ہمارے سٹوڈنٹ سے ان کو بتا ہے کہ وہ sustain کس طرح سے ہوتا ہے 24635 کے اوپر اگر چلنا start کریں تو ہمارا level یہاں سے سیدھا سیدھا 24697 کا ہے 24697 کا level ہے 24697 اور اگر 24697 بھی ٹوٹا تو 273 24730 on the downside جب تک ہم 24500 نہیں توڑتے کل کا لو 24522 ہے وہاں تک کا کوئی بھی dip ہو سکتا ہے بھائی ہو جائے any dip towards 24522 might act as a buying opportunity وہ dip ہے اس dip کو buying opportunity کے طور پر لوگ لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم 24500 کے نیچے جاتے ہیں 24499 کا میرا level ہے اس کے نیچے گئے تو یہاں سے ہم کو کم سے کم بھی 80 point کا downside مل سکتی جو 24420 تک لے کے جا سکتی ہے 24420 تک اور 24420 بھی ٹوٹتا ہے 24380 to 385 تک کے levels ہم کو دیکھ سکتے ہیں 24380 سے 24380 تک کے levels بھی ہم کو دیکھنے کو ہو سکتے ہیں پراپت اب دوستو بات کریں گے fin nifty fin nifty کے expiry ہے ویسے fin nifty کے expiry اور bank nifty کے expiry پر میں نے ایک ویڈیو دے رکھا دو الگ الگ ویڈیوز دے رکھے ہیں zero hero کے جو کی end screen پہ بھی delay ہوئے ہوں گے اس ویڈیو میں تو آپ ان پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان پر بھی ویچار کر سکتے ہیں کوئی اس کو بائیس ال کی ریکمونڈیشن نہ لے لیکن ہاں کچھ اگر سیکھنا ہے تو سیکھ سکتے ہیں اس سے fin nifty کل 23691 پر ہوا ہے close اب دوستو جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی 2691 یعنی 23700 پہ تو بہت تخڑا call rate ہونا چیئے جو کی یہ کہے کہ نہیں 23700 کے اوپر نہیں جانے دوں گا لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 23700 پر کوئی ایسی call rating نہیں ہے الٹا 23700 پر put writers ہیں put writers وہ ہوتے ہیں جو market کو نیچے نہیں جانے دیتے کچھ لوگ میرے کو بتاتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر put side پہ نا سر بہت زیادہ oi کھڑا ہے اچھا پھر یہ تو سر نیچے ہی لے کے جائے گا بھائی آپ put writers کی ڈیٹا دیکھ رہے ہو جب put writers کا ڈیٹا دیکھتے ہو put writers وہ ہوتے ہیں جو sell کر رہے ہیں put کو وہ market کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں market کو نیچے نہیں گرانا چاہتے سیدھی سیدھی بات یہ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ market اس سے نیچے گرے تو بھائی 23700 پر strong put writers ہیں 23750 پر put writing ہے 23800 پر بھی put writing ہے اور اگر call writing کہیں ہے تو ہاں 23800 سے پہلے کہیں call writing start نہیں ہو رہی 23800 23900 24000 پر call writing ہے لیکن کیا کوئی بہت جبردست call writing ہے 23800 23900 پر جی نہیں ایسی کوئی جبردست call writing وہاں پر بھی نہیں ہے call writer call write کرنے سے ڈر کر رہا ہے فن نفٹی میں اس کو ڈر ہے کہ بھائی ہم اس level کو بچا پائیں گے یا نہیں جسے حساب سے bullishness ہے کوئی بھی ڈرے گا اور on the down side اگر بات کریں 23700 پر بھی میں نے بتایا put writing ہے 23600 650 سب جگہ put writers کھڑے ہوئے ہیں ہاں up side کی اگر بات کریں اگر 23750 کے اوپر جانا start کر دیں ہم نے تو 23800 کو ایک بار کو strike کرنے کے لیے جا سکتے ہیں 23800 بہت بڑی کوئی call writing نہیں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں 23800 کا بار ہوا تو 23900 اور 23900 کو 23800 اسی کے اوپر چلنا start ہوئے نا تو 23900 strike کریں گا 23900 بار بھی جا سکتے ہیں کیوں نہ ہو 24000 بھی کہ آج ہی آجائے تو کوئی بڑی آتیش یوکتی نہیں ہوگا کوئی بھی ڈپ ملے کوئی بھی ڈپ ملے ایک opportunity کے طور پر ہو سکتا ہے ڈپ ٹورڈز ہوں کہاں تک 23500 best support 23600 بہت شاندار support 23500 550 23600 بہت ہی strong supports ہیں any ڈپ ٹورڈز those levels is an opportunity to buy but میری کو یہاں پہ recommendation buy sell کی نہیں ہوتی بس میں صرف یہ ہی دے رہا ہوں کہ کیا data کیا کہتا ہے bank nifty کی بات کریں باون چار سو پچپن حالانکہ میں سوچ رہا تھا کل اگر باون پانچ سو کے اوپر 52500 کے اوپر بند ہوتا تو زیادہ بہتر تھا closing بہت شاندار مجھے نہیں لگی ہے لیکن باون پانچ سو پر اگر دیکھیں تو 52500 پر bank nifty میں call writers نہیں ہیں اب close باون پانچ سو کے نیچے ہو رہے ہیں لیکن باون پانچ سو باون چھ سو even 52600 پر بھی put writers ہیں 52500 پر 600 پر put writers ہیں اس کا مطلب شاید اگر جو کل hold کر کے گیا ہوگا تو جس نے بھی باون چار سو کے چار سو پچپن جہاں closing ہوئی ہے وہاں کسی نے کچھ اٹھایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کچھ بہت ہوگی تو بھائی کم سے کم opening اس کو دیکھ سکتی ہے تھوڑی سے ٹھیک ٹھاک باون چھے سو کے اوپر چلے اگر ہم یہ دیکھ لیجے گا 52600 کے اوپر چلیں گے تو 52800 تک ہم کو کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی باون چھے سو کے اوپر چلے تو باون آٹھ سو اور باون آٹھ سو اگر ہم تھوڑی دیر بھی ٹک گئے تو کیوں نہ ہو دوستو 53000 کا لیول بھی آج ہی ہم ٹیسٹ کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگا یاد رکھے گا ڈیٹا بولش ہے ڈیٹا بائیون ڈپس کا ہے چاہے وہ فن نفٹی ہے چاہے وہ بینک نفٹی ہے سپورٹ سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا باون چار سو باون تین سو باون دو سو بہت ہی جادہ تکڑے سپورٹس ہیں بہت تکڑے پٹ رائٹنگ ہے یہاں پہ اتنی جلدی ٹوٹنے والی نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج ایک چھوٹے سے زون میں دونوں کو گھما دیا جائے یعنی کہ پریمی میٹنگ ہی پریمی میٹنگ کی جائے یا اگر اوپر لے کے بھی جائے جائے تو اتنا سلو لے کے جائے جائے اوپر کہ سب فس جائیں کہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے نہ پریمی میٹنگ ہی اتنی ہو رہی ہے تو بھئی اپنی پوزیشنز کو ہلکا رکھنا پوزیشنز ہلکا رکھنے میں بہتری ہے ایڈی ایف سی بینک پر اور آئیس ایس ای بینک پر نظر رکھنا کیونکہ ایڈی ایف سی بینک اور آئیس ایس ای بینک یہی دونوں سٹاکس آج فن نفٹی کا بھی اور بینک نفٹی کا بھی رکھ رستہ اور موڈ محول تیہ کرنے میں کارگر ہوں گے اور دوستو آپ کو پتہ ہی ہے 29 جولائی سے نیا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے جو بھی آنا چاہے خوشی سے آ سکتا ہے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل دے رکھئے فون پہ پیٹیم جی پہ نمبر بھی دے رکھا ہے واتس ایپ نمبر بھی دے رکھا ہے کسی کو ڈیٹیل جانکاری چاہیے ہو تو اس کی 12 ڈیس کا وہ بیچ ہے اور 10,000 روپیز اس کا فیس ہے نمبر ہے 7834-876-736 کوئی جانکاری چاہیے تو آپ اس نمبر سے واتس ایپ کر کے میسیج پہ جانکاری لے سکتے ہیں دوستو یہ یاد رکھئے گا کہ جو بھی باتچیت یہاں پہ کی گئی ہے صرف اکیڈمک پرپسز سے کی گئی اس کا بائیسل کی صلاح سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بائیسل کی صلاح کے لیے آپ اپنے فنینشل اڈوائزر سے کر سکتے ہیں باتچیت امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو کر دیا ہوگا لائک نہیں کیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوستو اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا good luck for today's bank nifty and pin nifty expiry bye bye